وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں پر عمل درامت کر کے کرونا کو شکستیں وزیر آلہ سندھ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 586 افراد کے ٹیسٹ کیے ہیں سندھ میں اس وقت تک آج شبہ تک 12,209 ٹیسٹ ہوئے ہیں ان 12,209 ٹیسٹ میں سے ٹوٹل 1214 لوگ پوزیٹیو ہیں 1128 کل تھے 86 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں پوزیٹیو ہوئے ہیں ٹوٹل جو اس مرز سے سہتیاب ہو گئے ہیں ان کی تعداد 358 ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں نو لوگ سے ہتیاب ہوئے ٹوٹل جو اس مرز سے اللہ کو پیارے ہو چکے ان کی تعداد 22 ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے ایک شنز جا بھاگ ہوا اور وہ میرے بہنوئی مہدی شاہ تھے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک ڈیٹھ ہوئی میرے بہنوئی سید مہدی شاہ باون سال کی ان کی عمر تھی آٹھ مارچ کو ان کو کرونا کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اسپتال میں داخل ہوئے تھے اور کرونا سے تو وہ جنگ جیت گئے تھے انتیس مارچ اور تیس مارچ کو دو ٹیسٹ کیے گئے اس میں کرونا نیگٹیو آیا تھا لیکن جو اس کی وجہ سے ان کو پلمنری پرابلمز ان کے لنگز اور رینل پرابلمز جو ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ زندگی سے جنگ ہار گئے اللہ تعالیٰ کو کل رات کو پیارے ہو گئے اسپتال میں مہدی شاہ کو کرونا کا مریض ٹکلیئر نہیں کیا اس کے باوجود ہم نے مہدی شاہ کی تطفیر کرونا کی بنیاد پر کی ان دو ان کے اسپتال نے کہا تھا کہ جی کرونا سے تو یہ نیگٹیو ہو چکے ہیں کرونا ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے حکومتی جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کل رات کو ان کو وہی جو ایس او پیس فالو کی جاری ہیں ان کے تحت ان کی تطفیر کی میں شکر گزار ہوں مجھے کل رات سے ہزاروں لوگوں کے فون اور پیسیجز آئے ہیں کافی جو جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دکھ کے وقت میں مجھے یاد کیا میں سب سے یہی عرض کروں گا کہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کے سب لوائیکین کو سب جبیلتہ کریں